موسیقی آپ لوگوں کو بہت سار سار بات بکلائی جاتی ہے نسکام جو بھاو ہے یہ بہت ہی ختم چیز ہے اور ہم تو نسکام بھاو کو لوگ سمجھتے ہی نہیں اس کا جو رہیت اور تفتر ہے وہ تو اولی گھین ہے جو آدمی نسکام بھاو کے تفتر ہے اس کو سمجھ جاتا ہے اس کے حضرے کے بھاؤں کا صدار کسی پس ہو جاتا ہے وہ حضرے کے بھاؤں کا صدار ہونے سے آسلوں کا صدار کو اس کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے اس لیے ہم لوگوں کو نسکام کا فتر ہے اور ہیت سمجھنا تہیے جو آر کے لیت کے وہاں جو پرس پر میں سنکتے سنوتا ہے اس میں بڑا آنم داتا ہے جب یہ منی سے اس کام پتر تو رہت کو سن جاتا ہے تو وہ اس کو دیکھ لیتے کیا ہنسہ رہتا ہے جیسے سہین باد آری اور سیوہ کرنے والے بھائی سیوہ کرنے کے لیے رسک کام بھاؤں سے گئے ہیں اور وہ جس بھاؤں کے ہواں کرتے ہیں اسی بھاؤں کے ہواں لوگوں کو مال بیٹھ رہے ہیں دوسرے آدمی سمجھتے ہیں کہ یہ کمپیٹیسن کر رہے ہیں تو وہ بھی مندے بھاؤں میں بیٹھتے ہیں بھاؤں سے کام کرنے کے لیے گئے ہیں ہن کو تو بہت ہی پرسنتہ ہوتی ہے میں دیکھتے ہیں کہ یہ سب بھائی لوگ ہی سیوہ کر رہے ہیں بڑی آنمی کی بات ہے تو دوخی اور گریبوں کی سبھاوی کی اجت سیوہ ہو جاتی ہے اسی پرکار ہم سمجھیں ہمارے اس کمپیٹیسن سے ہماری اس ایر ساتھ سے بہت بڑیہ کام ہو رہا ہے جگت جنادن کی بڑی باری سیوہ ہو رہی ہیں ہم جو کم دام کے مال بیٹھتے ہیں ہماری دیکھا دیکھ دوسرے بھائی لوگ بھی کم بھاؤں میں مال بیٹھ رہے ہیں جو جدد جنادن کی بڑی باری سیوہ ہو رہی ہیں تو اسے کمپیٹیسن میں بڑی پرسندہ ہوتی ہے جن قسمیں ہوتی ہے اس میں ایک دوسرے تو گرانے کا بھاؤں نہیں ہے جسے دو آج میں ملوان کی بھکتی کرتے ہیں اور ایک دوسرا خورڈوں ہوت ادھک سے ادھک ساتھ میں کرتا ہے تو دونوں کے ہی ہزے کے ماں پرسندہ ہوتی ہے اسی پرکار کیتے ہیں سیوہ کام کے ماں ہونے چاہیے ہیں ہم جو پہاہر کرتے ہیں خورڈوں کے لئے نہیں بھاؤں کی سیوہ کے لئے جگت ہی بھاؤں ہے شاری دنیا کے ماں بھاؤں بیاپک ہیں اس لئے ہم سب کی سیوہ کرتے ہیں بھاؤں کی سیوہ کرتے ہیں دوسری باتی رہی تھی بھاؤں ہی سن انیک روپ کے ماں ٹھیک ہے ایسا سنوڑ کرتے ہیں سب بھی بھاؤں کی سیوہ کرتے ہیں اس پرکار کیتے ہیں جو اس کام بھاؤں سے سیوہ کرتا ہے وہ دوسرے سیوہوں کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے منت بھاؤں کی بھاؤں کی بھاؤں کی کرتا ہے اور دوسرے بھاؤں کو بھی دیکھتا ہے تو اس کے سب کیمہ پرسنتا ہوتی ہے یہ جو ایرسہ ہے یہ صد ایرسہ ہے ایک کو دیکھ کر کے اور دوسرا اسے بھاؤں کی بھاؤں کی بھاؤں کی بھاؤں کی کریں تو کرنے والا جو بھاؤں سے اپنی بھاؤں کو دیکھ کر کے اس پرکار سے پرسنت ہوتا ہے اسی پرکار سے دوسروں کی بھاؤں کو دیکھ کر کے بھی پرسنت ہوتا ہے لہذا اسے دوست کی بھاؤں کی رittір our سائم ایک کو دیکھ دے کے بھاؤں کی 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 بھاؤں ایک دیکھ کر چکیں دوسرے لوگ جس کو سمجھ نہیں سکتے اور جو سپیوی بات ہوتی ہے اور بھگوان میں سے خوش ہوتے ہیں اس کا نام ہے رہت دوسروں کی بڑھوتری کو دیکھ کر کر کہ پرماتما کے بسے میں دوسروں کی عدی وقتی دیکھ کر جو اپنے چطور میں برسنتہ ہوتی ہے اور یہ اپنا دھے رہتا ہے کہ یہ کس پرکار سے آگے بڑھے دیکھنے میں ایک پرکار سے تھی ایسی پرکیزی ہوتی ہے کہ منوں ایک دوسرے سے اپنے کو ایک عدی وقتی میں لیکھنا چاہتا ہے اس دوسرے کے بیلس کے وہاں یہ بہا ہے کہ دوسرے کی بڑھتی دیکھ کر کے کتنا پرسنتہ ہوتی جاتی ہے تو یہ بس کا محب ہے اپنی بڑھتی کے وہاں سب کوئی خوش ہوتے ہیں کہ بڑھتی کا سابی میں کیوں نہیں ہو اپنی بڑھتری میں جو پرسنتہ ہے یہ ایر سابی ٹھیک ہے کینٹو اس میں سہچام بھاو ہے اپنے آگے بڑھنے کی پرسنتہ ہے یہ سہچام بھاو ہے مرگوان کے بھاو کی طرح خیار کر کے دیکھو سری رام لکشن بھارستہ پرگن چاروں بھائی آپ سری میں چیلتے ہیں مرگوان رام اس پرکار کی کوشش کرتے ہیں اپنے بھائیوں کو چوٹے بھائیوں کو دعو دیتے ہیں کہ جیسے ان کی جیت ہو اور اسے میں ان کو پرسنتہ ہوتی ہے ہی پرکار ہم سب کو اپنا بھائی سب کرتے ہیں اور ان کو موقع دے میں کہ جیسے پر بڑھ سکیں یہ نسکام بھاو ہے جو آدمی جو پار کرتا ہے دوسرے بیپاری کی انتی کو دیکھ کے جلتا ہے یہ ایرسہ نرکو لے جاناواری ہے اس کو عیس پر بھروسہ نہیں پہکام کرم کرنے والوں کے ماں بھی نیچے درجے کا ہے سوٹی بھائی کیونکہ چونکہ اس میں جیس بھلا ہوا ہے پہکام کرم کرنے والا جو ہے وہ باب کا بھاگی نہیں ہوتا وہ جو حسام بھاو سے کرم کرتا ہے اس کی کامنا کے انصار اس کو فر ملتا ہے اور جو دوسروں کا انشہ چاہتا ہے اس کا تو پتم ہو جاتا ہے وہ نرد میں پڑتا ہے اس لیے جو اس بھاو کو رکھ کر کے جو عرشہ کرنا ہے تو اس کے کام بھاو سے بھی نیچا ہے سیاور رام جنگ کی جائے مور موٹ ونسی والے کی جائے اپنی لوگ کی انتی کو دیکھ کر کے جو پسند ہوتا ہے یہ تو قسموں میں بھی یہ بات تو ہے اور ساداد منسی میں بھی یہ بات ہے یہ تو گل نہیں بلکہ دوش ہے دوسروں کی انتی کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے یہ گل ہیں دوسروں کی لوگ کی انتی کو دیکھ کر بھی خوش ہونا اچھا ہے پھر یہ سب کی بھگتی کی انتی کو دیکھ کر کے معنی ایسر کی بھگتی بھی شہی کی انتی کو دیکھ کر کے جو خوش ہوتا ہے وہ تو بھوٹی ہوتا ہے بھگوان جس پرکار سے کی اپنے بھگتوں کی انتی کو دیکھ کر کے اور خوش ہوتے ہیں یہ بھگوان کا جسے اچھکوٹی کا بھاو ہے اسی پرکار بھگوان جسے اچھکوٹی کے جسے اچھکوٹی کے جسے اچھکوٹی ہوتے ہیں وہ بھی دوسرے بھگتوں کی انتی کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں دوسروں کی بھگتی کی ابھیقشا اپنے سہادن کو دیکھ کر کے جو خوش ہوتا ہے وہ بھی ایک پرکار سے سہکام بھار ہے انتو وہ سہکام بھار پتن میں ہی تو نہیں ہے انتو وہ نسکام نہیں ہے نسکام تو وہ ہی ہے کہ جو اپنے مکتی روح سوارس کو دیکھ کر کے بھی خوش نہیں ہوتا مکتی کو بھی ایک پرکار سے سوارس سمجھتا ہے اس کو ہر وقت چس کے بھی اس کے منا سہادن کی انتی کو دیکھ دیکھ کر کے پرسنتہ ہوتی ہے انتو وہ سہادن مکتی کے لئے نہیں بھگوان کی پرسنتہ کے لئے بھگوان کی پرسنتہ میں اس کی پرسنتہ ہے اس کی ساری چیسٹہ بھگوان کے لئے ہوتی ہے اور بھگوان کی چیسٹہ کو دیکھ دیکھ کر کے وہ خوش ہوتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے جیسے بھگوان کی لیلہ ہو رہی ہے ایسے سمجھتا ہے جو ایسے سمجھتا ہے وہاں اس کے حدے کے وہاں ایرخہ کے لئے اسٹھان تھا جیسے سری رامتن جی مہارا جو ہے اپنے بھرت آدھی بھائیوں کی انتی کو دیکھ دیکھ کر کے خوش رہا کرتے تھے اسی پرکار سے جو بھرت سے اپنے دوسرے بھائیوں کی انتی کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے اپنے سریپا diffusion بھائیوں کی انتی کو دیکھ کر کے اپنے متروں کی انتی کو دیکھ کر کے پر بھگوان کے بھٹوں کی انتی کو دیکھ کر کے خوش ہویا کرتا ہے اُس پر بھگوان بیشل ہوتے ہیں ہم لوگ جو دیتا پریسو ہیں بھائی لوگ جو کام کرتے ہیں ایک بھائی اپنی انتی کی بیقشاہ دوسرے کی انتی کو دے کر کہ بشیر خوش ہوئے ہیں تو بھرگوان اس پر بہت ازیق پرسند ہوں گے بلکہ ان کو موقع دینا سہیے اپنے دل کے بھی اس کے محضور یہ بھاو ہے کہ میرا پتھ اونچا ہے یہ بھاو اس کا پتھن کرنے والا ہے کوئی ایک کام کے اوپر دو آدمی کام کرتے ہیں ان میں یہ بھاو ہونا سے یہ کام کا سوئے تو دوسرے کے اوپر ہو اور کام کا کرنے والا خود ہو مون راجی کے لڑکے کو کام کہتا تھا ان کو پوچھا گیا تو سوئی نارانی بناتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس نے بنائی اور وہ بناتے تو وہ کہتے ہیں کہ نارانی بنائی تو یہ بھاو سکھنے کا ہے چھان کرنا تھا یہ اس لئے کہ یہ بھاو نارانی سے گیا ہے اور ہم لوگوں میں وہ بھاو نہیں ہے تو وہ صد بھاو سے گیتہ کا پات کرتی تھی بھاوان اس مورکتا کی طرف اور اس کے کالاپنی کی طرف جان نہیں دیتی ہمارا جو جان ہے ہماری جو سمجھ ہے یہ سمجھ باستہ میں سمجھ نہیں اصلی سمجھ وہی ہے جو ہماری آتما کا کلیان کرنے والی ہے بھاوان سری رامتنر جی جو ہے گروہ بچنس سے کہتے ہیں کہ لنکا کے ماں جو ہماری بیجے ہوئی اُن کا سرے ان باندھروں کو ہے کیونکہ یہ سمجھ آگر کے وہاں بیڑے تھے اور سری رامتنر جی ہمارا آج اپنے نیترے بندروں کو کہتے ہیں کہ گروہ جی کی کرپا سے ہم لوگوں کی بیجے ہوئی اس میں مچھا نہیں ہے یہ تو کہتے ہی نہیں کہ مجھے میں سامجھ نہیں تھا اور بیجے جو ہے وہ بھاوان کی ہے یہ سب کو ہی جانتے ہیں تو بھاوان کے کہنے کا بھی پرا کیا کہتے ہیں کہ بندروں کی شہت آتھی اس میں کہتے ہیں کہ گروہ جی کی شہت آتھی اس میں یہ تو نہیں کہتے کہ وہ بیجے ہماری نہیں تھی بیجے تو رامتی تھی جن تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی پردامتہ تھی جوہار کے ماں پردامتہ تھی بھی بھاوان کا جو بھاو ہے بڑا اتھ ہوتی کا بھاو ہے ہم لوگوں کی قریہ میں بھی ایسا بھاو ہونا چاہیے یہ جس کا ہم بھاو ہے جو مجھے سادن کر کے گھر کے اور دوسروں کے کلیان کے لیے بھی بھاوان سے پرارتنا کرے جاتنا کرے تو یہ جاتنا بھی جاتنا نہیں ہے کامنا نہیں ہے جن تو اس سے بھی اس کوٹی کا بھاو ہے اس پرکار کی بھی یاتنا نہیں کرنا ہنو کی بھاوان جوکچک کر رہے ہیں سیکھی کر رہے ہیں کیا ہم بھاوان سے ازید زیالو ہیں جو دوسرے دکھی پرانیوں کے لیے ہم یاتنا کریں بھاوان تو بھی یاتنا کرے ہی ان کا پرم ہی تو ہو شو کر رہے ہیں جس پرکار بھاوان ان کے ہیت کو سوچتے ہیں جس پرکار ہم ان کے ہیت کو نہیں سوچ سکتے پھر بھی ہم دوسروں کے ہیت کے لیے یاتنا کرے یا کامنا کرے تو وہ باکتو کی امان اس میں سوارت میں ہونے کے کارن سے اب وہ نشکہ مہین ہے ہم لوگوں کو کسی کے لیے بھی کامنا نہیں کرنی تھی یہ شدی جی کامنا کرنے کی عادت پڑ گئی تو دوسروں کے کلیان کی کامنا کرنی تھی یہ وہ کامنا کامنا نہیں ہے بھرگوان جس پرکار سے تھی اپنے بھرگوان کے چلیتروں کو دے کر کے خوش ہوتے ہیں اسی پرکار ہم بھی دوسرے بھرگوان کے چلیتروں کو دے کر کے خوش ہوئے ہیں تو بھرگوان ہمارے اوپر بہتی پرسن ہوئے بھرگوان ہمارے پر بہت پرسن ہو یہ بھرگوان بھی ہم نہیں رکھ کر کہ ہمارا صبحاوی ایسا ہو جاوے کہ ہم دوسروں کی پرسن تا کو دے کر پرسن ہوئے ہیں تو پھر بھرگوان میں اور ہمارے میں پرک کیا رہا ہم کو تو یہ سننا سے یہ کہ سبھی بھرگوان کے ہی سروپ ہیں یہ سب بھرگوان کی لیلہ ہو رہی ہیں سب کو بھرگوان کی لیلہ سمجھ کر کے ان کو تو خشن کر کے معموق دونا سے یہ وہی تو اٹھکوٹی کا بھرگت ہے سب میں بھگوان بودھی اور سب کی چیشتہ میں بھگوان لیلہ کی بودھی کانی ماتر بستو ماتر جڑ چیتن خاور جنگم سب ساکشہ پرماتمہ کو شروپ ہے جو سب پرماتمہ کو شروپ ہے تو ان کی چیشتہ پرماتمہ کی لیلہ ہے یعنی بھگوان کی لیلہ ہے یہ بڑا اٹھکوٹی کا بھاو ہے جو اسے بھاو سے بھاویت ہو جاتا ہے ان کو ہر وقت پرسندہ ہی رہتی ہے یہ جو پرسندہ ہے بہت اٹھکوٹی کی پرسندہ ہے یہ ایک دم زشک کام بھاو ہے پر جو ہے یہ تو دوسروں کو دینا اور کاری ہے سوئی کرنا جیسے نوزیپ ہے تو اس کے امڑوں کوئی بھی پدادکاری نہیں ہیں اس کے تستی اور پدادکاری دوسرے ہی کوئی ہیں انتون کا کام ہم لوگ کر دیتے ہیں تو یہ صریقہ ایک اچھا ہے انتون کر کر کے جو ہم اس بات کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اس میں کلنک ہیں باکسو کے بھی اس کے ماں اپنے ہزے کے بھی اس کے ماں جو ہے کسی پد کا اپنے کو ادھکاری نہیں سمجھنا چاہیے باہر سے چاہے ہم سواپتی بن جاویں ترسلی بن جاویں یا کسی سمسطہ کا منتری ہوں باگوان کسی سمجیدیو ری کسی سمجیدیو ری